بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس اردو کا پیپر ہے جماعت دوم کا سب سے پہلے یہاں آپ کو ایک جگہ دی گئی ہے جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فریق سیکشن آپ نے لکھنا ہے برانچ لکھنی ہے ہماری برانچ جلال آباد ہے تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ اپنا پیپر حل کریں گے اسی دن کی تاریخ لکھیں گے اور ٹائم ہے آپ کے پاس ڈھائی گھنٹے آپ نے اپنا پیپر ڈھائی گھنٹے کے اندر مکمل کر لینا ہے آتے ہیں ہم اپنے پیپر کے سفر نمبر دو پر جہاں پر ہمیں حصہ اول دیا گیا حصہ اول ہے ہمارا عدبیات جس کے کل نمبر ہیں پچیس سوال نمبر ایک ہے ہمارا چار میں ایسے کوئی سے تین سوالوں کے جواب لکھیں یہاں پر آپ کو چار سوال دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی ان کے جواب کی جگہ بھی دی گئی ہے آپ نے اپنے سوالوں کے جوابات اسی سفر پر حل کر لینا ہے سوال نمبر دو آپ کو الفاظ کو معنی سے ملائیں ایک طرف آپ کو الفاظ دیئے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ کو معنی ان الفاظ کو پڑھیں ان کے معنی کو پڑھیں اور جو آپ کو درست لگتا ہے اس کے ساتھ لائن سے اس کو ملا دیں سوال نمبر تین ہے مدرجزیل الفاظ کے مطرہ دف لکھیں الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں جیسے بے باگ، علم و ہنار، بھائے اور سرحاق آگے لائنز لگائی گئے ہیں آپ نے الفاظ کے مطرہ دف ان کے سامنے لائنز پر لکھنے ہیں سوال نمبر تین ہے مدرجزیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے یہاں پر آپ کو تین لفظ دیئے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں آپ کو اس میں کوئی چوائز نہیں دی گئی حصہ دوم ہے ہمارے پاس گرامہ جس کے کل نمبر ہیں پچاس سوال نمبر ایک خاتم النبی جین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ سطور لکھئے آپ کے پاس یہ لائنز دی گئی ہیں ان میں سے آپ چھ پر اپنا مضمون لکھیں گے آپ پیرا گراف میں لکھیں یا لائن میں لکھیں جیسے بھی لکھیں سوال نمبر دو مندرجزیل الفاظ کے متضاد لکھیں الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں وادیاں آسمان آزاد اور دکھ اس کے سامنے آپ کو متضاد کی جگہ دی گئی ہے آپ نے ان کے الٹ لکھنے سوال نمبر تین نہیں لگا کر جملہ دوبارہ لکھئے نہیں کے استعمال آپ کس جملے میں کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سادہ یا مصبت جملے دیئے گئے ہیں آپ ان میں نہیں لگا کر جملے کو منفی بنائیں گے اب آئیں گے ہم اپنے پیپر کے سفر نمبر چار پر سوال نمبر چار مندرجزیل جملوں میں کیا کب کیوں کا لپس اور سوالیہ نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں یہاں پر آپ کو تین سادہ یا مصبت جملے دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو سوالیہ جملہ بنانا ہے سوالیہ جملہ بنانے کے لئے کیا کب اور کیوں کا اضافہ کریں گے جملوں میں اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے سوال نمبر پانچ درجزیل جملوں میں سے فیل الگ کیجئے فیل آپ نے الگ کرنا ہے ہادی تیز دوڑا ہم کرکٹ کھیلیں گے فیل آپ نے الگ کرنا ہے اس میں جو فیل ہے وہ آپ سامنے حالی جگہ میں لکھیں گے لڑکا سکول جاتا ہے سوال نمبر چھے تین اردو رنگوں کے نام دیئے گئے ہیں ان کو الف بہی ترتیب کے مطابق لکھیں ہرا نیلا اور بورا یہ نیچے آپ کے پاس لائنز لگائی گئی ہیں آپ علیف مداب بے حروف تحجیر جو ہیں ان کو ترتیب سے پڑھتے جائیں جو لپس پہلے آتا ہے اس کو اس رنگ کے نام کو پہلے لکھیں گے اور جو لپس بار میں آتا ہے اس رنگ کو بار میں لکھتے جائیں گے سوال نمبر ساتھ کالم الف میں دیئے گئے جانوروں اور پرندوں کو کالم بے میں موجودہ متلکہ آوازوں سے ملائیے اس میں سو تھے یہاں ایک طرف آپ کو پرندوں اور جانوروں کے نام لگے گئے ہیں دوسری طرف ان کی آوازیں آپ ان کو لائنز سے میچ کریں گے سوال نمبر آٹھ ہے آپ کا کہانی پیاسا کوا لکھیں کہانی لکھنی ہے آپ نے جس کا عنوان ہے پیاسا کوا سوال نمبر نو مونس لگا کر جملے مکمل کریں میرے ابو اور ڈیش بازار کے دادا اور ڈیش نے نماز پڑھی اس میں ابو جو ہے مذکر ہے اور دادا بھی مذکر ہے آپ نے ان کے مونس لکھنے ہیں اس کے ساتھ ہی میرا پیپر مکمل ہو گیا آپ نے اپنا پیپر ساب ستھرا لکھنا ہے اچھی سی ہنڈ رائٹنگ میں اللہ حافظ پی امان اللہ